ہماری تقریر کا غلط مطلب نہ لیا جا ہے جو خیر کے کام ہے اس کی امتنائی کریں گے خدا نہ کریں ہم اس کی جو ہے کہ وہ نفی کریں اس کا تمسر کریں ماذا اللہ لیکن ہر مسئلہ پر درجے میں ہوتا ہے ہمارے علماء یہاں تک آگے آئے پانچ دن پہلے ایران کا وفت آیا علماء کے پاس حضرت مفتی آدم پاکستان مفتی ملی بررحمان صاحب کے پاس ہم نے آگے بڑھ کر وہ وفت آیا کہ جناب ملک کے لیے اسلام کے خلاف سازش ہے اسلام کے خلاف سازش ہے اور پاکستان کو گویا کہ متزلگل نہ کیا جائے ہمارے علماء نے نہ چاہتے بھی ملاقات یہ برداشت ہمارے اندر تھا دو دن ملنے کے بعد پھر یہ مغلصات ہیں لہذا ہم اہل سنت پر امن ہیں اور پر امن رہنا چاہتے ہیں تحشدگردی مربریت کہ ہم خلاف ہیں یہاں بیٹھ کر کوئی ہماری تقریر لکھ رہا ہے اس کو فوق نے اممہ کا فلسفہ لکھے جو کل ہوا تھا ہماری تقریر کیا لکھے گا ہم وضاعت کر رہے ہیں کہ ہم پورا من لوگ ہیں ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں لیکن بیغرت نہیں ہے کوئی رشتداری نہیں رکھنی ان لوگوں سے کوئی سلام دعا نہیں رکھنی جو صحابہ کو گالی دیں اس سے کیسے سلام دعا وہ اتفاق ہے کہ دیواریں جڑ گئی جڑ گئی مو نہیں ملانا آپ ونہ خدا کو کیا مو دکھاؤ یہ تو ہماری اپنی ایک ریاست ہے ہم مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ہماری ایک زمیر اور کائنات ہے سلام تو دور کی بات ہے دیکھیں گے بھی نہیں اہل سنت اس کا مظاہرہ کریں گے اس غیرت کا کتنی دفعہ ہم رکھیں گے اس سال میں کوئی پچیس سو دفعہ یہ واقعہ پچیس سو دفعہ اور ہم یہاں سے ان پیروں کو بھی مخاطب کریں گے کہ جو بلیاد حضرات کے اہل بیعت اعظام کو بنا کر آگے چلنا چاہتے ہیں اہل بیعت کے ہم غلام ہیں لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں اور اسی طریقے کے احتجاج لے کر آئیں وہ جملہ بولیں جو عزت اہل بیعت کے لئے بولا جاتا اور عزت صحابہ کے لئے بولا جاتا اور اہل سنت تو وہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پان اصحابِ حضور نجمہ ہے اور ناؤں ہے اطرت رسول اللہ کی صحابہ اور اہل بیعت حضور کس کو نظر آئیں گے قیامت کے دل جس کی آنکھوں میں روشنی ہوگی میرے بچوں